میں ایک بناگار انسان ہوں لیکن عاشق رسول ہوں میں نے پرسوں اس ساری قوم کی توجہ قومی سملی میں اپنی تقریر میں جو انہوں نے نواز شریف کو اہل قرار دینے کے لیے ترامیم لائی تھی ایک ناہل شخص کو ساری قوم کی توجہ ممدول کرائی تھی کہ حلق نامے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کو اقرار نامے میں تبدیل کر دیا گیا ہے میں ساری قوم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نبی کے نام پہ قربان ہونا ہمارا عزاز ہے ہم نے اپنے بچمن میں ختم نبوت میں ایک نئی دو دو مرتبہ جیلیں کاٹی ہیں ہم مر مٹیں گے میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے اس میں ترمیم کر لو ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی کہ ان تمام سیکلر سوچ کے لوگوں کو نام نہاد مغربی دنیا کو خوش کرنے والے نام نہاد اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے اگر یہ ساری اسمبلی ایک ناہل شخص کو ایک اسمبلی کی تعداد ایک ناہل شخص کو اہل قرار دینے کے لیے کہ پیچھے کڑی ہو سکتی ہے تو میں ساری قوم سے آج اپیل کرتا ہوں تیار ہو جاؤ ہم اپنی نبی کی شان پہ آن پہ نبوت پہ مر مٹیں گے ایک سو یا سوا سو ممبر اگر ایک چور ڈاکو لٹے رہے کمیشن خور اور اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کا ایجنڈا لے کے آنے والے ویسٹرن سوچ کی اشاروں پہ سیاست کرنے والے نواز شریف کے لیے چند سو لوگ کڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے نبی کے نام پر مٹنے کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد ساری قوم تیار ہو جائے میں حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 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 اکل کے ناخن لے لیں اکل کے ناخن لے لیں ورنہ یہ تماری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے اور اس ساری سوچوں کو اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے جو نبی کی نبوت ختم نبوت کے خلاف سوچ رکھتے ہیں اس کے لیے پاکستان میں جینا مشکل کر دیں گے نعرہ تکبیل اللہ و اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ قوم تیار ہو جائے جمعہ تک قائم کو نوٹس ہے